ایڈیا نیوز کے ڈیجٹل پلیٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کا خوست راجیف شرما کئی ساری ایسی چیزیں ایسی باتیں جو کہ سننے میں لگتی ہے کہ ہاں یہ جاننا تو بہت ضروری تھا اور ہم کئی بار جان نہیں پاتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسے شبد کو بتاؤں گا جس کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ضرور ہوں گے لیکن اس شبد کے بارے میں بتانے کیوں جا رہا ہوں وہ آگے سننے پر آپ کو سمجھ میں آئے گا شبد ہے کارپولنگ جہاں آپ نے سنا ہوگا کارپولنگ کسے کہتے ہیں کارپولنگ کیا ہوتی ہے کارپولنگ استطف میں کیوں آیا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پردوشن سے بچنے کے لیے سڑکوں پر بڑھتی گاڑیوں کی بھیڑ کو کم کرنے کے لیے جو سنستھائیں ہیں سرکاریں ہیں کئی سال پہلے نکل کر سامنے آئیں اور سبھی سبھی نے کہا کہ لوگوں کو ہر ایک کو اپنی گاڑی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک راستے پر اگر جا رہے ہیں تو کئی سارے لوگ ایک ہی گاڑی میں بیٹھ جائیں اور اس راستے کو تیہ کر لیں جس لیے کم گاڑیاں سڑک پر آئیں اس سے کم پیٹرول جلے گا کم فیول جلے گا پولیوشن ٹھیک رہے گا پولیوشن نہیں بڑھے گا اور اس کے ذریعے ہم لوگ اپنی اپنی گاڑی کا استعمال نیمے توادی میں کرتے رہیں گے اور گاڑی سے ہمارا خرچہ بھی بچے گا تو کئی چیزیں تھی سرکاروں نے جو سامنے رکھی خرچہ بچے گا پولیوشن کنٹرول میں رہے گا لوگوں کو سوویدہ ہوگی لوگوں کی نزدیکی بڑھے گی ایک دوسرے سے بات چیت ہوگی لوگوں میں لیکن بینگلورو میں جو پریوان میں بھاگ ہے اس نے کار پولنگ پر پتی بند لگا دیا ہے جہاں یہ تازہ ترین خبار ہے اس نے کار پولنگ کو اب سزا اور اپرات کے دائرے میں لے آیا ہو اگر کار پولنگ کرتے ہوئے کوئی پایا جائے گا تو اس کے اوپر دس ہزار روپے کا جرمانہ بینگلورو پریوان لگائے گا اب وجہ کیا ہے وہاں کی کیب ایسوسییشن نے اس کی شکایت کی تھی لمبے سمیہ سے اب کیب ایسوسییشن کون ہے وہی جو پرائیویٹ کیب اونرز ایسوسییشن ہے جو لوگوں کو ایک دوسری جگہ لے جانے کے پیسے چارج کرتے ہیں اور آج کل کے دور میں جب سوفٹوئر بیسڈ ایپ بیسڈ کیب ٹیکسی سرویسز آ گئی ہیں اس طرح کی سرویسز چلنے لگی ہیں تب لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی کمائی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ایک پروفیشن کے روپ میں بھی اپنایا جا سکتا ہے لیکن کار پولنگ کرنے والے لوگوں کے چلتے کسٹومرز اتنے نہیں ہو پا رہے تھے لہٰذا کیب اونرز پریوان ویباغ کے پاس گئے اب پریوان ویباغ نے جو کار پولنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ جو سفید پٹی والی نمبر پلیٹ ہوتی ہے مطلب پرائیویٹ نمبر پلیٹ ہم سب کی جو بھی اپنی گاڑیاں ہیں ان کی نمبر پلیٹ یہ ویوسائق طریقے سے وہاں لوگوں کو ڈھو نہیں سکتی ہیں کومیرشل ہی اس کا یوز نہیں کیا جا سکتا ہے اگر اس میں کار پولنگ ہوگی تو اسے ویوسائق دائرے میں رکھا جائے گا اور پھر اس ستھی میں کار پولنگ کرنے والے کے اوپر دس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا جائے گا اب آپ کا کیا سوچنا ہے پہلے جو لوگ سوچتے تھے وہ صحیح سوچتے تھے یا آج جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح سوچ رہے ہیں یا پہلے جو سوچ رہے تھے وہ بھی اپنے فائدے کے لیے سوچ رہے تھے آج جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ بھی اپنے فائدے کے لیے فیصلہ سامنے آیا ہے کیا اب اونرز کے فائدے کیلئے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا گیا جو بھی آپ کا سوچنا ہو ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا کہ کار پولنگ پر 10,000 روپے کا جرمان اگر بینگلوری کی پاریون بھاگ لگا رہا ہے کتنا صحیح کتنا غلط ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی موزکار